تھنڈا موسم، دھیمی اور میٹھی دھوپ، سر سب وادیاں، دلکش پہاڑ، سمندر کا ساحل اور اس سفر میں پور خلوص دوستوں کا ساتھ اگر یہ ساتھ مل جائے تو کیا ہی کہنے اس سفر کا پلان ہم تین دوستوں نے مل کے کیا میاں عمران ریاض صاحب کے ساتھ میری پرانی دوستی ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا ہو رہنمائی کے لیے ان سے اچھا کنسلٹن نہیں ہو سکتا دوسرے شریک سفر چودری اورنگزیب صاحب تھے جو کہ ایک معروف ڈویلپر الکبیر ٹاؤن کے سی او اور سیاسی رہنمائی بھی ہے آج کل کوویڈ کے حالات میں سفر بزاتے خود ایک مشکت بن چکا ہے یورپ میں ایک کرونا کی نئی قسم سر اُبھار رہی تھی اور ہم تھے کہ یورپ کی سیر کے لیے رختے سفر بان چکے تھے ہماری منزل پرتگال کا دار الحکومت لزبن تھا سوہیل صاحب وہاں ہمارے مزبان تھے سوہیل صاحب کا تعلق جیلم سے ہے لیکن بہت عرصہ پہلے یہ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ گئے دنیا گھومی اور بلا آخر پرتگال کے ہو کے رہ گئے ہم ایمرٹس ائر لائن کے ذریعے دبائی پہنچے جہاں سے آٹھ گھنٹے کی فلائٹ کے ذریعے ہمیں لزبن پہنچنا تھا ویزہ چند دن کا ملا ابھی وہاں رہنے کا لطف دبالہ ہونے ہی والا تھا کہ ہماری مدت سیاحت پوری ہو گئے اور ہمیں واپس آنا پڑ گئے دوستی کو گہرا اور مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ سفر ہے کیونکہ اس میں آپ کو اپنے سے مختلف مزاج کو برداشت کرنا پڑتا ہے قربانی دینا پڑتی ہے سبر کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں یاروں کو جگری یار بنا دیتی ہیں چودری اورنگزیب صاحب سے تعلق تو پہلے سے تھا لیکن اس سفر میں میں نے ان کی بہادری قدم اٹھانا بڑے سوچنے کے فن کو دیکھا اور میں دیوانہ ہو گیا اللہ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نواز ہے لیکن ان کے دل کا بڑا پن ان کی سب خوبیوں پر غالب ہے اس سفر میں ہم انفرادی طور پر لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اور تگال کو ایک دوسرے کی آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہیں چوئی صاحب بار بار ہر جگہ کہتے تھے اس سے آگے چلتے ہیں مزید کچھ دیکھتے ہیں یہ جرت اور جذبہ کمال کا تھا اور میں چوئی صاحب کو کہتا تھا کہ نہیں کافی ہے اور نیا عمران صاحب بھی بار بار کہتے تھے جی ٹائم تھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود چوئی صاحب کے اندر کی متلاشی روح جو ساری دنیا کو دیکھنا بھی چاہتی ہے اور ساری دنیا کو فتح بھی کرنا چاہتی ہے ایک نا تھکنے والا جذبہ چوئی صاحب کے اندر موجود ہے اس سفر سے چوئی صاحب کے ساتھ دوستی جگری دوستی میں بدل گئی پرتگال میں ہم نے کیا کیا دیکھا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ابھی اس خوبصورت ملک کے بارے میں کچھ حقائق جان لیجئے پرتگال دو الفاظ سے مل کے بنا ہے پورتو کا مطلب ہے بندرگاہ گال کا مطلب ہے پرسکون یعنی پرسکون بندرگاہ اس کو یہ نام اس لیے بھی دیا گیا کہ یہ سرسب وادیوں پہاڑوں دریاؤں میدانوں آتش فشاؤں جزیروں اور ساحل سمندر سے برپور یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے یہ تاریخ کی پہلی عالمی سلطنت تھی جس نے چھے صدیوں تک کئی ممالک کو نو آبادی بنائے رکھا لزبن اس کا دارل حکومت ہے جس کو یورپ کے دوسرے قدیم ترین شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہاں پر واقعہ واسکوڑے گاما کا پل یورپ کا سب سے لمبا پل ہے یہاں کا اوشن ریویول دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی پارک ہے جو سمندر کے اندر بنایا گیا ہے دنیا کی عادی سے زیادہ کاریں پرتگال میں بنائی جاتی ہیں شرعہ خواندگی 95.7 فیصد ہے یہاں کاروباری آزادی ہے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے کرپشن پر سخت پکڑ کی جاتی ہے ٹکنالوجی کا استعمال برپور ہے اس ورہ سے ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے یہاں کی کرنسی یورو ہے اور ایک یورو پاکستانی روپیز میں تقریباً دو سر روپے کا بنتا ہے یہاں کا ٹائم پاکستان سے پانچ گھنٹے پیچھے ہے اپنی پرکشش طرز تعمیر کی بدولت یہ ملک صورتی اور دلکشی کا نمونہ ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے پرتگیزی ایک ترقی یافتہ قوم ہے ان کی زبان دنیا کی چھٹی بڑی زبان ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اس مئی 1498 کو انڈیا پہنچا اور اس کے صرف چھے سال بعد پرتگیزی قوم انڈیا کے کئی حصوں پر کابز تھی جبکہ دنیا فٹبال کا سپرسٹار کھلاری رنالڈو اس سے کون نہیں واقعی وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے پرتگیزی قوم کا لائف سٹائل ایشین مالک سے کافی ملتا ہے یہی فوڈ کھانے والی دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے شیل فش یہاں کی مرغوب غزہ ہے کہا جاتا ہے کہ برے سگیر میں مرچ اخبار آلو ٹیماتر اس قوم کی وجہ سے مطارف ہوا پورے ملک میں ٹرین بس ہوای جہازوں کا ایک وسیع نیٹورک ہے جو آمد و رفت کو آسان بناتا ہے یہاں سالانہ دس لاکھ سے زیادہ افراد سیاحت کے لیے آتے ہیں سرکاری طور پر یہاں سیاحت کی سرپرستی کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو مہنگے سے مہنگا ہوتل اور سستے سے سستا ہوتل بھی مل جائے زندگی کے بیالیس سالوں میں مجھے جب بھی کسی اہم فیصلے اور بڑے کام کا ارادہ کرنا ہوتا میں سفر پر نکل جاتا ہوں سفر کی حالت میں یہ اہم کام سار انجام دیتا ہوں کیونکہ گھر کام دفتر احباب کی ملاقاتیں ذمہ داری ہیں ذہنی دباؤ اور مصروف ترین زندگی آپ سے آپ کا سکون شنگ لیتی جبکہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے سکون کا ہونا بہت ضروری ہم گھر سے پرتگال دیکھنے نکلے لیکن تین دوستوں نے نئے خوابوں کے ساتھ پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا دو دن سوہیل صاحب نے وقت کو بہترین تقسیم کیا اسی دوران ہماری کچھ میٹنگز بھی تھیں تاریخی مقامات پر بھی جانا تھا ہم نے ساحل سمندر کو بھی دیکھا وہاں پہ اڑتے پیراشوٹ تھنڈی ہوا پرندوں کی آوازیں اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا ان سے لزبن کی بیکری آئٹمز بھی بڑے مشہور ہیں مجھے بلیک کافی بڑی پسند ہے اس لیے لزبن کی مشہور مٹھائی کو میں نے بلیک کافی کے ساتھ انجوائے کیا ہم وہاں فوڈ سٹریٹ بھی گئے گلیوں کے کونے اور کناروں پر انسٹرومنٹس بج رہے تھے جن کو ہم نے انجوائے کیا پاکستانی ریسٹرنٹ ڈونڈ کے ان کے کھانے بھی انجوائے کیے آخر کار خوبصورت یادوں کے ساتھ پرتگال کو خیر بات کہا اور واپس زندگی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو گئے موسیقی